سورہ ابراہیم سورہ نمبر چود آیت نمبر ایک میں فرمائے کہ علی فلامرہ کتاب انجل نہ ہو علی کا لی تکھری جی ناس کہ ہم نے ایسی کتاب نازل کی جو لوگوں کے لئے کس کے عوامل ناس کے لئے لوگوں کے لئے ہم نے ایسی کتاب نازل کی ہے جو ہندیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے گی اور اس کی طرف سے جو گلبے والا ہے اور خوبیوں والا ہے تو یہ قرآن جو ہے واضح ہے یہ اندر کی طرف نہیں لے جاتا لوگ کہتے قرآن سے لوگ گمرا ہو جاتے ہیں اس کو پڑھیں گے گمرا ہو جائیں گے ایک تو سیرے سے انکار کرتے ہیں پڑھو احمد صرف تلاوت کر لو کافی ہے مانے کی جورتی نہیں ایک دوسرے جو کہتے ہیں کہ نہیں اس کو پڑھا جائے گا لیکن اس کا ہم نے جوز بنا گیا کتاب بنایا تھی دو چھار پانچ اس کے سارے فجائل اس میں ڈال دیئے اس کو پڑھ لو ہو گیا بس اس کو پڑھ لو گیا تو کافی ہے وہ جورت نہیں آپ تو ادھر گور فکر کرنے کی کر دیا یہ اس کا جوز بن گیا اور ابھی ایک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھو 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 کہتے تو ہیں پڑھو لیکن پڑھ کے اگر سنایا جائے تو کہیں گے نہیں اپنی مردی سے نہیں سمجھ سکتے تو اور قرآن کہہ رہا کہ اتل لگاؤ وہ کہہ رہے تو نہیں سمجھ سکتے تو گویا کہ سب روک رہے ہیں قرآن سے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ روشن ہے اس کی آیت ہے اور یہ تمہیں اندرے سے لازمی نکالے گی روشن آیت ہے واضح ہے اور اللہ نے قرآن میں اس کو کہا کہ یہ تو آسان ہے سمجھنے کے لئے اور اس کو کھول کھول کر ہم نے بیان کیا گیا کوئی اس کے اندر وہ نہیں کیا اور اللہ پھر اسی کتاب دے گا کیوں ہم کو اور پھر اسی کتاب کا امتیان لے آکر اتم کے اندر تو اسی کوئی چیز وہ دے گا ہی نہیں جس کو ہم اگزام نہ دے سکے جس کو ہم سمجھ نہ سکے تو اس کو سمجھنے کے لئے ہم کو دیا ہے تو یہ رمضان میں نازل کیا گیا اور روزہ رکھوایا تاکہ تم کو پریکٹیس ہو جائے اور پریکٹیس ہو جائے پریکٹیس کی ضرورت پڑے گی تو پھر پریکٹیس پوری ہو جائے تو پھر قرآن کو لے کر نکلو اس کے جریعے سے تم جہے جہاد کرو اور اگر اس کو لے کر نہیں گئے اور پھر بھی تم روزے رکھے جا رہے ہو وہ کہہ رہے کہ بھائی پورے مجھنے کے روزے ہو گئے ہم نے اس کا مقصد نہیں پایا تو یہ تین مقصد قرآن میں جو بتائے گئے روزے کے تعلق سے کہ روزے سے تمہارے اندر تقوی آنا چاہیے روزے سے تمہارے اندر اللہ کی بڑائی آنی چاہیے اور روزے سے تمہارے اندر شکر گزاری آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی ہے تو پھر ہم نے اس کو مقصد کو نہیں پایا اور اس کا جو اصل جو سوڑ سے وہ ہے قرآن یہ تم کو سب دے گا بھائی ساری چجھے تقوی پیدا کرے گا اسی لیے ہم کو نمزان میں نازل کیا اس لیے روزے رکھوائے گئے اس کے نازل ہونے پر یہ تمہارے انتقوی پیدا کرے گا یہ تم کو بتائے گا اس کی بڑائی کیا ہے یہ تم کو بتائے گا اس سے شکر گزاری کیا ہے تو پھر یہ آئے گا اگر نہیں آیا تو پھر ہم کو واپس سے گور فکر کرنے کے جورت ہے کہ ہم گور فکر کریں کہ یہ ہم پھر سالوں سے بیس بیس تیس تیس سالوں پچاس سالوں سے روزیوں رکھتے آ رہے پھر یہ چیزیں نہیں آ رہی ہیں تو پھر وہ گور کرے کہ کیوں نہیں آ رہا